وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نیرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نیرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دوں میں ادھر سے انبار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لیے میں یہ گرآن آدل کا بولتے تھے یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاند نہیں تھی چھٹ کی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ نسب آئینے تھے خوشی کے بادل امٹ کے آئے دلوں کے توس رنگ لائے وہ نغمہ او نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے غبار بن کر نسار جائیں کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں ہمارے دل ہوریوں کی آنکھیں فریشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خدا ہی دے سبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے جنا کا دولہ یعنی جنت کا دولہ جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بنتپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلووں کے ان کا دومن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے تجلی حق کا سہرہ سر پر سلات و تسلیم کی نیچاور درودیا قدسی پر جمعے کھڑے سلامی کے واسطے تھے جو ہم ویوان ہوتے خاکے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن میرے امام اللہ حضرت اللہ رحمت و رحمان اس حضرت جو منظر تھا اس حضرت کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ جو ہم ویوان ہوتے خاکے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام رادی کے دن لکھے تھے براک کے نقشے سن کے صدقے وہ گل کھلائے کی سارے رستے مہکتے گل بن مہکتے گلشن ہرے برے لہ لہا رہے تھے نماز اچھامی تھا یہی سرے ایہ ہوں مانی اول آخر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے ایز مکت دی اور میرے اور آپ سب کے آقا مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی نماز اچھامی تھا یہی سرے ایہ ہوں مانی اول آخر کہ دست بستا ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آکے کر گئے تھے جو سلطنت آکے کر گئے تھے جھلک سیک کدسیوں پہ آئی ہوا بھی دام کی پھر نہ پائی سواری دولہ کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے سواری دولہ کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہا مبارک ہو تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے اور سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرش مولا پہ اپنا قدم مبارک رکھا تو کیسی روشنیاں کیسا نور پھیلا زے آئیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری کندیلیں جلم لائیں زے آئیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری کندیلیں جلم لائیں حضورِ خرشید کیا چمک تھے چراغم اپنا دیکھتے تھے یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لائیہ کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشیدہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی دیدار کی حسرت کی تھی عرضو کی تھی لیکن وہ نہیں دیکھ سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبیلہ السلام کو آپ کی بارگاہ میں بیجا کے میرا محبوب جو ہے وہ فرش پر جو ہے اداس ہے تو اس کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ میں اپنے محبوب کا دولہ بنا کر میری بارگاہ میں جنت کا دولہ بنا کر میری بارگاہ میں لے کر آؤ میں اپنے محبوب کا دیدار کروں اور میرا محبوب جو ہے وہ میرا دیدار کرے تو یہ شان ہے سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری خاطر کشیدہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے اللہ تعالی کی ذات بے نیاز ہے وہ جس کو چاہے نواز دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہی طور پر جب آرزو کی کہ اللہ تعالی میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے خود حضرت جبیلہ السلام کو لے کر بیجا کے میرے محبوب کو جنت کا دولہ بنا کر ارش پہ لے کر آؤ میں اپنے محبوب کا دیدار کروں تو میرا محبوب میرا دیدار کرے تو میرے امام فرماتے ہیں تبارک اللہ یہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بینیازی تبارک اللہ یہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بینیازی کہیں تو وہ جو شیلن ترانی کہیں تکازے ویسال کے تھے خرد قہدوں کے سر جھکا دے گمہ سے گزرے گزرنے والے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا شبی مراجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موجزہ وہی ہوتا ہے کہ جو اکل میں نہ آئے سمجھ میں نہ آئے اور ڈیریکشن کو جہد کو بھی پتا نہ چلا کہ آپ کس سمت سہر کس سمت کو چلے گے تو اکل کو تنقید سے فرصت کہاں عشق پر عامال کی بنیاد رکھ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے گمہ سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کیسے بتائے کدھر گئے تھے پڑے ہیں خود یا جہت کو لالے کیسے بتائے کدھر گئے تھے محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاضل خطوط واصل محیط و مرکز میں فرق مشکل میرے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ جیسے یہ دو بھوویں جو ہیں ان کا قریب اتنا فاصلہ رہ گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اور میرے قریب آؤ اور میرے محبوب آؤ میرے محبوب اور میرے قریب آؤ اور آپ اتنے قریب ہیں جیسے کمان کی دو ڈریکشن جو ہے اپوزٹ آپ اس کو ملا دیا جاتا ہے یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بلکل ہی کم ہوگے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھو سلام مہی تو مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاضل خطوت واصل کمانی حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے کمانی حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے ہجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجیب گڑی تھی کہ وصل و فرقت چنم کے بچڑے گلے ملے تھے وہی ہے اول وہی آخر وہی ہے باطل وہی ہے ظاہر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور وہی باطل ہے چھپا ہوا ہوا ہے اور وہی ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات پیدا فرمانا چاہی تو سب سے پہلے اپنے نور سے کچھ نور جدا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو اس نور سے یہ سب کچھ دونوں جہاں پوری کائنات پیدا فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کی مظہرہ ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطل وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے وہ برجِ بطہ کا مہ پارا بہشت کی سیر کو صدارا چمک پہ تھا خلد کا ستارا کہ اس کمر کے قدم گئے تھے وہ بطہ وہ برجِ بطہ کا مہ پارا خلد بہشت کی سہر کو صدارا چمک پہ تھا خلد کا ستارا کہ اس کمر کے قدم گئے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑ منزل میں جلوہ کر کے ابھی ناتاروں کی چھان بدلی کے نور کے تڑھ کے آلیے تھے مکتہ نبی رحمت شفیع امت میرے امام علیہ حضرت علیہ رحمت و رحمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز میں ارض کر رہے ہیں نبی رحمت شفیع امت رضا پہ اللہ انایت اسے بھی ان خلدوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے یہ تو انہوں نے اپنے لئے پڑا اور ہم سب اپنی طرف سے سنداز میں پڑھتے ہیں نبی رحمت شفیع امت ہم سب پہ اللہ ہو انایت ہمیں بھی ان خلدوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ہمیں بھی ان خلدوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نے نرال ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے مہمان 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 ہم جو مہمان